بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سترہ فروری دوہزار بیس پروز بیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے اکامہ گم ہو جائے تو کیا کیا جائے اکامہ وہ دستاویز ہے جو سعودی عرب میں رہنے والے ہر ملکی کو جاری کی جاتی ہے رہائشی پرمٹ کا عجرہ محکمہ ایمیگریشن اور پاسپورٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس کارڈ کو عربی زبان میں اکامہ کہا جاتا ہے سعودی عرب میں تارکین وطن کے لیے لازمی ہے کہ گھروں سے باہر جاتے وقت اپنے ہمراہ اکامہ لازمی رکھیں اگر اکامہ نہیں ہوگا اور چیکنگ کے وقت انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وزارت داخلہ کی جانب سے اکامہ ساتھ نہ رکھنے پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے اکامہ نہ رکھنے والوں کے خلاف سال 2018 میں منظور ہونے والے قانون میں کہا گیا کہ ایسے لوگ جو اکامہ ساتھ نہ رکھتے ہوں انہیں گرفتار کیا جائے اور قید اور جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے محکمہ جوازات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اکامہ وہ قانونی شناخت ہے جو سعودی عرب میں مقیم ہر غیر ملکی کو جاری کی جاتی ہے اکامہ ساتھ نہ ہونے پر قانونی طور پر تین ہزار ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے اکامہ کارڈ دراصل وہ شناخت ہے جو قانونی طور پر مقیم کو غیر قانونی افراد سے جدا کرتی ہے اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت اکامہ کارڈ آپ کے ساتھ ہو اکامہ گم ہونے پر اس کے بارے میں فوری طور پر اپنے ادارے کمپنی یا کفیل کو اطلاع دی جانی لازمی ہے تاکہ وہاں سے قانونی کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے متعلقہ ادارے کو اکامہ کارڈ گم ہونے کی رپورٹ کی جا سکے گم شدہ اکامہ کارڈ کی اطلاع محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کو دی جاتی ہے جبکہ ایسے علاقے یا قصبے جہاں جوازات کا دفتر نہیں ہو وہاں پولیس ٹیشن میں رپورٹ کرانا ضروری ہے پولیس ٹیشن پر کی جانے والی رپورٹ کی کافی اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں اور آپ کا اکامہ گم ہو چکا ہے گم ہونے والا اکامہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پولیس رپورٹ کے ساتھ غیر ملکی کارکن کو اپنے کفیل کی جانب سے درخواست بھی جمع کرانی ہوتی ہے جس میں اکامہ گم ہونے کے بارے میں اہم معلومات کا ذکر کیا جاتا ہے ایک میں جوازات میں متبادل اکامہ جاری کرانے کے لیے مخصوص درخواست فارم ہے جسے ادارے کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے ترخواست فارم کے ساتھ سابقہ اکامہ کی فوٹو کاپی پاسپورٹ کی کاپی اور سفید بیک گراؤنڈ والی دو رنگین تصاویر جن کا سائز چھ بائی چار ہو جوازات میں جمع کرانا ضروری ہے اکامہ گم ہونے پر جرمانہ ایک ہزار ریال ہے جسے ادا کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ اگر اکامہ کے زائد المیاد ہونے کی تاریخ یا اکسپائری ڈیٹ ایک سال یا اسے کم ہو تو اس کی فیس پانچ سو ریال اضافی ہوگی جرمانہ اور فیس جوازات کے سسٹم میں ادا کرنے کے بعد جوازات کے دفتر سے متابادل اکامہ کی کاپی حاصل کی جا سکتی ہے علایچی کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ دو سو ریال کلو فروخت سعودی عرب میں علایچی کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہونے سے شہری پریشان ہو گئے مقامی مارکیٹ میں جہاں پہلے ایک کلو علایچی ستر سے نوے ریال میں فروخت ہوتی تھی اب بڑھ کر دو سو ریال ہو گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سارفین نے علایچی کی بڑھتی ہوئی قیمت کو مصنوع قرار دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ نگران اداروں کی لاپروائی کی وجہ سے تاجروں کو منمانی کرنے کا موقع مل گیا سارفین نے کہا کہ وزارت تجارت اور بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں کو چاہیے کہ علایچی کے تاجروں کو طلب اور رسد میں توازن پیدا کرنے کا پابند کریں دوسری طرف تاجروں نے کہا کہ انڈیا سے درامت کی جانے والی علایچی گزشتہ ایک سال سے نہیں آ رہی وہاں علایچی میں سپرے کے اثار ملے ہیں تاجروں نے بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ مقامی مارکیٹ میں طلب اور رسد میں توازن نہیں رہا ہمیں انتہائی مہنگے داموں میں علایچی مل رہی ہے تاجروں نے کہا کہ رمضان المبارک میں علایچی کی طلب میں مزید اضافہ ہوگا جس کے باعث قیمت بھی بڑھنے کا خدشہ ہے واضح رہے کہ سعودی شہری گہوہ کے علاوہ مختلف پکوانوں میں علایچی کا استعمال کرتے ہیں مقامی مارکیٹ میں سالانہ دس لاکھ ٹن علایچی فروخت ہوتی ہے سعودی عرب میں موسم کیسا رہے گا سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارش کی توقع ہے جبکہ بعض دیگر علاقوں میں موسم کر تعلوت رہے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ شمالی حدود ریجن تبوک جوف حائل مدینہ منورہ کسیم اور مکہ ریجن کے مغربی حصے میں ہلکی بھلکی بارش کی توقع ہے محکمہ نے کہا کہ کسیم تبوک جوف اور ریاض کے علاوہ مشرقی ریجن میں موسم کر تعلوت رہے گا دوسری طرف ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ مسن نے کہا کہ روان ہفتے کے دوران درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا رہے گا انہوں نے کہا کہ جمعیرات تک روزانہ گرمی بڑھتی رہے گی اس دوران فضاء گرد آلود رہے گی انہوں نے کہا کہ بعض علاقوں میں ہرکی بارش متوقع ہے جبکہ جنوبی شہروں کے بالائی علاقوں میں درمیان درجہ کی بارش ہوگی انہوں نے بتایا کہ نجران اور جزان میں گرد و غبار کے طوفان کا بھی امکان ہے سعودی عرب میں پیٹرول کی نئی قیمتیں سعودی عرب کو نے پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا سبق نیوز نے سعودی عرب کو کے حوالے سے بتایا کہ نئی قیمتیں اتوار سولہ فروری سے نافذ ہو گئی ہیں علامیہ کے مطابق پیٹرول نائنٹی ون اتوار سے ایک ریال پچپن حلالہ فی لیٹر جبکہ پیٹرول نائنٹی فائیو دو ریال گیارہ حلالہ فی لیٹر فروخت کیا جائے گا حرامکو کے مطابق اب ہر مہینے کی دس تاریخ کو پیٹرول کی قیمتوں پر نظرے ثانی کی جائے گی اس کا اطلاق ہر ماہ کی گیارہ تاریخ سے کیا جائے گا خواتین کارکنان کے حقوق کی خلاورزی پر بھاری جرمانے سعودی وزارت محنت نے خواتین کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زوابط کا اعلان کیا ہے خواتین کارکنوں کے لیے مقررہ قوائد پر عمل نہ کرنے پر پانچ ہزار سے لے کر پچیس ہزار ریال تک چرمانا ہو سکتا ہے وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی نے محکمہ شماریات کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا دوہزار اٹھارہ میں سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ میں پینسٹھ ہزار سعودی خواتین کو روزگار ملا توقع ہے کہ سعودی عرب کے ویجن ٹونٹی تھرٹی کے تحت آئندہ سالوں میں خواتین ورکروں کے تناسب میں تیس فیصد تک مزید اضافہ ہوگا وزارت محنت کی جانب سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے جاری خلاف ورزیوں کے مطابق ایسی کمپنیوں میں جہاں خواتین ورکروں کی تعداد پچاس یا اس سے زیادہ ہو وہاں لازمی ہے کہ خواتین کے بچوں کی دیکھ پھال کے لیے نرسری بنائیں نرسری قانون کی خلاف ورزی پر پچیس ہزار ریال تک جرمانہ کیا جائے گا خواتین کو محلیاتی تحفظ فرام کرنے کے لیے سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنے والی کمپنی پر بیس ہزار ریال جرمانہ مقرر کیا گیا خواتین کے لیے نماز کی مخصوص جگہ آرام اور الہدہ بیت الخلانہ بنانے پر بھی بیس ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا زچہ کے لیے کم از کم چھ ہفتے کی چھوٹی لازمی ہے اس سے پہلے زچہ کو کام پر بلانا خلاف ورزی تصور ہوگی جس پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا وزارت محنت کے قانون کے مطابق رات کو خواتین کارکنوں کو مقررہ قوائد کے مطابق سہولت نہ فرام کرنے پر پندرہ ہزار ریال جرمانہ آئد کیا جائے گا مردوں کے ساتھ کام کرنے والی خواتین ملازمین کے لیے لازمی ہے کیف شفٹ میں کم از کم ایک سے زائد خواتین بیق وقت ڈیوٹی پر ہوں شفٹ میں اکیلی خاتون کی ڈیوٹی لگانے پر پندرہ ہزار ریال جرمانہ ہوگا خواتین کے لیے جاری ضابط عمل کی شک نمبر 39860 جس میں مقصود پیشوں سعودی خواتین کے لیے مقرر ہیں اس کی خلاف عرضی پر دس ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا خواتین کارکنوں کو کام کے دوران بیٹھنے کے لیے سیٹ فراہم نہ کرنے پر پانچ ہزار ریال جرمانہ ہوگا مثال کی طور پر کیشئر خواتین کو کرسی نہ دینا یا انہیں کھڑا رکھنا قانونی طور پر جرم شمار ہوگا خواتین کارکنوں کو بابکار لباس فراہم نہ کرنے والے ادارے یا کمپنی پر پانچ ہزار ریال جرمانہ آئد کیا جائے گا خواتین کارکنوں کے لیے مقصود پیشوں پر مردوں کو ملازم رکھنے پر پانچ ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا اخلاقیامہ کی خلافرزی سیکڑوں گریفتار پولیس ترجمان نے کہا کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران اخلاقیامہ قانون کی خلافرزی پر تین سو اکیس افراد کو گریفتار کیا جا چکا ہے ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی عرب میں روان برس کے آغاز سے ہی اخلاقیامہ قانون پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اختیار دیا گیا کہ قانون پر عمل درامت کو یقینی بنائیں سعودی عرب کے کئی شہروں میں اخلاقیامہ کے قانون کی خلافرزی کرنے پر گریفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں اخلاقیامہ قانون کی کئی شکے ہیں جن پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جاتی ہے ریجنل پولیس ترجمان نے کہا کہ عوامی مقامات پر دوسروں کا خیال نہ رکھنا بھی اخلاقیامہ کی خلافرزی شمار ہوتا ہے جس میں سب سے سنگین خلافرزی عوامی مقامات پر غیر اخلاقی لباس پہنا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین مہینے کے دوران ریجن کے مختلف علاقوں میں جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ان میں سب سے زیادہ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے مارکیٹوں یا عوامی مقامات پر غیر مناسب لباس پہن رکھا تھا قانون کے مطابق ہر خلافرزی کی سزا مختلف تجویز کی گئی ہے جس کا اختیار پولیس اہلکار کو سونپا گیا ہے جو خلافرزی کرنے والے کو گریفتار کرتا ہے اہلکار پر منحصر ہے کہ وہ موقع پر خلافرزی کے مطابق چلان کی رقم کا تعیون کرے ہائل یونیورسٹی میں بندروں کا سیر سپاٹا سعودی عرب کے کئی علاقے بندروں کے حوالے سے مشہور ہیں ان میں ہائل، باہا، طائف اور اسیر قابل ذکر ہیں ہائل یونیورسٹی میں طالبات کے سیکشن میں ایک بندر کے سیر سپاٹے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی المرسد اور مزمز کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بندر آزادانہ طریقے سے ہائل یونیورسٹی کے طالبات والے سیکشن میں گھوم رہا ہے کسی کی طرف سے اسے کوئی روک ٹوک نہیں سوشل میڈیا سارفین نے ہائل یونیورسٹی میں بندروں کے گھونے پر حیرت کا اظہار کیا سارفین سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر یونیورسٹی کی انتظامیہ کہاں ہے کوئی بھی بندر کو اس طرح آزادانہ گھومنے پھرنے سے نہیں روک رہا یونیورسٹی انتظامیہ کے ترجمان نے وائرل ویڈیو کلپ پر تبصرہ کرتے ہوئے اخباری ذرائع کو بتایا کہ یونیورسٹی کے سیکیورٹی اہلکاروں سے معاملے پر باز پرس کی جا رہی ہے طالبات کی سلامتی اہم ہے مقام شہری اتمنان رکھیں پریشانی کی کوئی بات نہیں آج تک لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ ٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکون پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ پسند آئی